ہلو فرنڈز ویلکم ٹو ولوکس بھائی نیتا جون آج کا ویڈیو گارڈنگ کرنے والوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے تو آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا میں کچھ فولوں کی مالا صاف کر رہی ہوں مطلب یہ کام کوئی نہیں کرتا مالائیں بنائی جاتی ہیں اور میں بلکہ مالاؤں کو توڑ توڑ کے فول نکالتی ہوں اور ان کے یہ جو پلاسٹک بیسٹ ہے یا ان میں جو رسیاں ہیں دھاگیں ہیں ان کو الگ کرتی ہوں اب آپ سوچو کہ یہ فول مالائیں کہاں سے اتنی تو میرے گھر کے پاس ہے نا مندر ہے اور آپ سب کو میں نے ویڈیو میں بتایا ہی ہوا ہے کہ میں مندر ڈیلی جاتی ہوں شام کو دیا جلانے کے لیے تو وہاں پر مالائیں تو ہوتی ہیں مندروں میں چڑھتی ہیں تو ایک دن میرے ایک دو تین سال پہلے میرے کو ویچار آیا کہ میں پوچھو یہ ان کا فولوں کا کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کڑے میں فینک دیتے ہیں کیونکہ ادھر ادھر تو اب ڈالنا اللہ نہیں ہے تو ہم ان کو کڑے میں فینکتے ہیں تو میں نے کہا آپ یہ مجھے دے دو تو میں اس کو کمپوسٹ بننا ہوں گی میرا ملک کی یہ جروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے جو کچن ویسٹ ہے اس کو تو یوز کرو ہی کرو آپ ادھر ادھر بھی تھوڑا سا سوچ سکتے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہ میں اس میں سے اس کے پلاسٹک ویسٹ اور اس کی رسیاں اور اس کے دھاگے وغیرہ سب الگ کر دیتی ہوں اور صرف میرے پاس بچتی ہیں پیٹلز کئی بار جب مالائیں زیادہ ہوتی ہیں تو میں فول بھی نہیں توڑتی اب تو میں فولوں کی جب مالائیں کم ہوتی ہیں تو میں پیٹلز بھی الگ کر لیتی ہوں اور اس کی کمپوسٹنگ میں اس کو میں ڈال دیتی ہوں سوری تو یہ دیکھئے یہ سارا پلاسٹک الگ ہو گیا ہے اس میں میرے کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے کاریباً بیس پچیس منٹ لگتے ہیں اور یہ پورا کا پورا ایک جو بکٹ ہے یا ایک ٹری ہے یہ بھری ہوئی ہے تو اب میں اس کو میرے پاس یہ آفٹر ایوری لگا لو آپ دس دن میں آ جاتا ہے اتنا سارا فول اور ڈیلی کی ڈیلی ایک دو مالا تو آتی رہتی ہیں تو میں نے جگہ جگہ نا ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے جگہ جگہ وہ بنایا ہوئے ہیں ان کے کنٹینرز تو یہ میں نے اپنے گھر کے پاس ہی ایک ٹوکرا رکھ دیا اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے تھوڑے دن میں یہ بھر جائے گا اور اب دیکھو یہ بھرا تو ہوا ہے لیکن آپ اس کو قریباً ایک ہفتے بعد دیکھو گے یہ بلکل ایک مٹھی ہو رکھا ہوگا میں اب اس میں تھوڑا سا لسی ڈال دوں گی اور اس کو میں ڈھک دوں گی اور ایسے یہ دیکھو میں نے اپنے گھر کے جو بلکل پلانٹس کے پاس میں نے رکھی ہوئی ہے یہ بکٹ بھی میں کئی بار دکھا چکی ہوں یہ دیکھو یہ ساری کمپوسٹ ریڈی ہو گئی ہے تو ایسے یہ یہ میری پوری میں نے یہ بکٹ بھری تھی اور یہ دیکھو تیار ہو کر کے یہ بلکل دو مٹھی ہو گئی ہے اور اب یہ دیکھو میں نے اس کی جگہ پر اب یہ کے بالٹی رکھ دی ہے کہ اس کی تو میں بات نکال لوں گی اور وہ بکٹ کو کئیوں اور رکھوں گی اور یہ دیکھو ایک ٹب میرے پاس پھر سے فول ہے اب میں وہ اس میں ڈال دوں گی اور لیف مولڈ ڈال رہی ہوں میں ساتھ کے ساتھ براؤن ویسٹ کے لیے لیف مولڈ میرے پاس کافی پڑھا ہے تو میں نے کہا لیف مولڈ ڈال دیتی ہوں اور تھوڑی تھوڑی مٹھی ملا ملا کے میں سارے پیٹلز اس بکٹ میں بھر دوں گی اور میں اس میں یا تو گڑ کا پانی ڈال دوں گی یا پھر میں اس میں لسٹی ڈال دوں گی تو یہ بہر یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جروری نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی مندروں سے فولول لے کر کہ کم سے کم آپ اپنے کچن ویسٹ کو اسی طرح یوز کر سکتے ہو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس پلانٹس نہیں ہے یہ وہ تو آپ کسی پیڑ کے پاس ڈالا ہو اگر آپ کی وہ خات تیار ہو جاتی ہے کچھ نہیں لگتا ہے آپ اپنے گھر میں کہیں کونے میں یا کہیں بالکنی میں یا کہیں چھت پر یا کہیں نیچے ہی بنا لو کہیں بھی ایک آپ کنٹینر کہیں بھی رکھ سکتے ہو جب آپ ایک میں میری بات کو مطلب اس میں مت لینا کہ لوگ کودہ بہت فیکتے ہیں در ادھر اس تھوٹ کو چینج کرو کودہ فیکنے کی بجائے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ سوچو اپنے انوائرمنٹ کے لئے سوچو کہ ہمارا انوائرمنٹ اتنا خراب ہو رہا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سب اتنے پریشان ہو رہے ہیں اور اس کے لئے ہمیں سوچنا پڑے گا ہمیں اپنی ہوا کو کیسے ساف رکھنا ہے اور ہم نے اپنی مٹی کو کیسے ساف رکھنا ہے اور جب ہم یہ سوچنے لگیں گے cleanliness کے بارے میں تب ہماری سب کچھ ساف ہونے لگ جائے گا اور انوائرمنٹ کو ساف کرنے کے بارے میں سوچو اور ایسے ہی شروع ہو جاؤ کچھ نہیں لگتا ہے دس منٹ لگتے ہیں اور اگر میری کسی بات کا بورا لگاؤ تو پلیز مجھے ماف کرنا I'm sorry ok